بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ جس وقت بھی صبح کو یا شام کو اپنے گھر سے نکل کر مسجد کی طرف جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت کی مہمانی کا سامان تیار کرواتے ہیں وہ جتنی مرتبہ بھی صبح یا شام کو جائے آغاز کنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آنچ کے ہم سرخیوں پر سابقہ وزیر بودھن امیلی صدر شنڈی سے نومل تخبہ پی سی صدار مہنش کمار گوارڈنیک کی ملاقات اندلوائی سری کنڈا منڈلو کا رورل امیلیڈ ڈاکٹر بھوپا تھی ریڈی میں دورہ کرتے ہیں اچانک فوت ہونے والے کانڈریس کارکنان کے آخر رسومات میں کی شرکت وہ متوفی کے فراد خاندان سے کی ملاقات وہ دیا پرسا پرجہ واری میں افوام سے متعلقہ شکارتوں کو فیلپور حل کرنے کے لئے ذلکریکٹر راجی گاندی انمنٹو نے ذمہ دا اہد دران کو دے ہدا ہے افوامی شایر کالوجی نارائنہ راوز کی جانک سے فرام کردہ قدمات ناخابل پرامشنی دعوباز بار اسوسییشن صدار جگر مہن گوارڈنے ان کے مجسمی پر پیش کی گلہائی اخیدہ یو ایس اے میں واقع ڈلاس میں اے آئی سی سی کے اعلیٰ خائد راہل کاندی کے امراض نظام آباد کے سابق ایم پی مدو یاش کی گوارڈ نے کیا دورہ نظام آباد میں نرمل جمع تلمہ وفت نے نرمل کے رامکور میں پیش آئے ماپ لینچنگ کے واقعے میں زخمی اشخاص سے ہسپیٹل پہنچتے ہوئے کی ملاقات اب پیتے خبروں کی تفصیل کے جانب دربارہ سانی تینتیسوہ عورس شریف حضرت سید خواجہ رحمت اللہ نائب رسول رحمت اللہ علیہ حضرت سید حبیبہ قاتون عرف اماجان رحمت اللہ علیہ مکہ معذر رامپور اندلوئی میں گیارہ سپٹمبر کوئی نخواد دربارہ سانی تینتیسوہ عورس شریف فقر ہندوستان حضرت سید خواجہ رحمت اللہ نائب رسول رحمت اللہ علیہ حضرت سید حبیبہ قاتون عرف اماجان صاحبہ رحمت اللہ علیہ مکہ سندل مبارک گیارہ سپٹمبر بروز چاہشمہ مسجد ستاریہ خادریہ سے نکلے گا سندل مالی جانشن حضرت سید شاہ حسین احمد خلندر پیر زدہ حافظ خواجہ محمد عبدالغفار احمد نیاری شمسی خادری کی جانب سے نکالا جائے گا انہوں نے زائرین سے اپیل کی کہ وہ خانخہ ستاریہ چستیہ خادریہ خلندریا رامپور موزی ترمن پلی منڈل اندلوئی شریف تشریف لائے اور سواب حاصل کرے بارہ سپٹمبر کو چراغہ کا احتمام رہے گا سابقہ ملے مدھول جی ویٹھل رڈی کے ہاتھوں سی ایم آلف چیکس کی تقسیم سابقہ ملے مدھول جی ویٹھل رڈی کے ہاتھوں سی ایم ریلیف پنڈ کے چیکس کی تقسیم عمل میں آئی اس موقع پر احمد صدیق نے کہا کہ جی ویٹھل رڈی ہمیشہ عوام خدمات کے لیے متحرک رہتے ہیں انہیں کی کوششتیں آج بھینسہ ٹاؤن میں تقریباً تیرہ مستحقین میں سی ایم ریلیف پنڈ کے چیک تقسیم کیے گئے وزیعالہ ریون رڈی اور ہزلین چارچ وزیر سیتاکہ کا انہوں نے شکریہ دا کیا جنہوں نے چیکس کے پنڈ کی منظوری دی کانگریس آفیس بھائیسہ پر بھائیسہ ٹاؤن میں ٹوٹل تیرہ لوگوں کو مینورٹیز کے چار لاکھ 38 ہزار رکے کے چیک جناب جی ویٹھل رڈی صاحب ایکس ایم ایلے کی کوشش کی وجہ سے یہاں پر یہ لوگ بینیفیشرز کو دیا گیا ہے جن میں آسیا بیگم ایک لاکھ ازرودین ساٹھ ہزار اسی طریق سے ٹوٹل چیکہ ہیں اور یہ جو ویٹھل رڈی صاحب کو لے کر آئے یہ ایم ایلے ایلیکشن ہارنے کے بعد بھی ویٹھل رڈی صاحب جو قبلک کے درمیان ہیں اور قبلک کے اچھے برے میں ان کے ساتھ میں جو ہمیشہ رہ رہے ہیں میں جناب ویٹھل رڈی یہ ان تمام لوگوں کی طرف سے میں ویٹھل رڈی صاحب کا سی ایم صاحب کا اور ہیلپ مینیسر صاحب کا سب کا شکریہ آلہ کرتا ہوں جمعیت علماء ظل نظام آباد کے ذرہ احتمام جلسہ سیرات النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اصلاح معاشرے کا دس سپٹمبر مکہ مسجد احمد پران میں انہی خات عوام سے شرکت کے اپیر ظل دفتہ جمعیت علماء نظام آباد پر ایک صحافتی نشیز کا احتمام عمل میں لائے کے جس میں ظل صدع جمعیت علماء مولانا سے یہ سمیع اللہ نے بتایا کہ ریاستی جمعیت علماء تلنگنہ کے دس روزہ اصلاح معاشرہ مہم کے تحت جمعیت علماء ظل نظام آباد میں جلسہ سیرات النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اصلاح معاشرہ کا کل بروز مگل عمل میں لائے جانا ہے جس میں وقف ایک بیداری مہم منشیات کے دنیاوی وہ آخرتی نخصانات شادی بھی ہمیں فضل خرچی کے خلاف ریاست تلنگنہ کے علماء سماعت کریں گے جس میں مہمان خصوصی کے حصے سے حضرت مولانا محمد عرفان اللہ صاحب خاص بھی حافظ پیر خلیخ احمد صاحب شرکت کرتے ہوئے جلسے سے خطاب کریں گے پروگرام کی سرپرستی حافظ پیر شبیر احمد صاحب صدارت مولانا لائے خحمد خاص بھی صاحب اور نگرانی مولانا سید سمیع اللہ صاحب کریں گے ادارہ بیت المال آٹو نگر میں بعد نماز زہر خواتین سے معزز مہمان مقارر خطاب کریں گے سلی عراقین آمیلہ و منتظمہ وہ معززین شہر کا خصوصی جلا صبح در بجے دفتر جمع دلما سے ملاقات ہوگی اور بعد نماز عشاء مکہ مسجد احمد پورا کولونی میں جلسہ سرط النبی صلی اللہ علیہ وسلم منقض ہوگا تمام احباب سے شرکت کی زل صدر نے اپیل کی بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام شہریان نظام آباد کو جمع دلما اور جلہ نظام آباد کی جانب سے اس بات کی اطلاع دی جاتی ہے کہ کل بتاریخ دس سپچمبر بروز منگل شہر نظام آباد میں حضرت مولانا عفان اللہ صاحب مبلغ دارلوم دیوبن تشریف لارے ہیں یہ ہمارے لئے بہت ہی سعادت کی بات ہے کہ حضرت مولانا حافظ پیر شبیر احمد صاحب ریاستی صدر جمع دلما کے حکم پر تقریبا ستائیس سال سے اسلاح معاشرہ کی مہم ہر سال پوری ریاست میں متحد آندر پردیش میں بھی چلائی جاتی تھی اور اب تلنگانہ میں بھی چلائی جا رہی یہ پروگرام حضرت مولانا سید ولی اللہ صاحب قاسمی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں بھی ہر سال ایک پروگرام اسلاح معاشرہ کا منعقد کیا جاتا تھا حضرت کے انتقال کے بعد بھی الحمدللہ گشب صلح جاری حضرت کی آمد کے موقع پر اس وقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تین پروگرام مناقب کیے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ ان تینوں پروگراموں میں حضرت مولانا حضرت حافظ پیر خلیق احمد صاحب پر شرکت فرمائیں گے پہلا پروگرام تو یہ ہے کہ پورے زلے کی مجلس منتظمہ بلائی گئی ہے انشاءاللہ جماعت کے استحقام پر اور قوم و ملت کی خدمات کے عنوان سے انشاءاللہ کچھ فکریں کی جائیں گی اور مشورے کیے جائیں گے اور انشاءاللہ بعد نماز زہر ادارہ بیت المال آٹو نگر نظام آباد میں حضرت مولانا ارفاناللہ صاحب مبلغ دارنم دیوبند جو دیوبند سے تشریف لا رہے ہیں انشاءاللہ حضرت کا خواتین سے خصوصی خطاب ہوگا بعد نماز عشاء مکہ مسجد میں ایک جلسہ اصلاح معاشرہ بہنوان صیرت النبی و اصلاح معاشرہ خاص طور پر منشیات کے خلاف نشے کی بڑھتی ہوئی صورتحال اور اس وقت نوجودہ وقت میں ملک کے اندر جو وقف ترمیمی بل آیا گیا ہے اس سلسلے میں بھی انشاءاللہ واضح بیانات اور جو ہے اس کے نقصانات وغیرہ پر روشن ڈالی جائے گی احباب سے گزارش ہے تمام شہریان نظام آباد سے جہاں جہاں تک میری آباد پہنچ رہی ہے کہ ان تینوں پروگراموں میں خاص طور پر خواتین کو شرکت کے لیے بیت المال بھیجیں اور عشاء کے بعد نکمہ مسجد میں تمام ہی احباب شرکت کرنے کی کوشش نظام آباد و نرمل جمعیت علمہ وفد نے نرمل کے رامپور میں پیش آئے ماب لینچنگ کے واقعے میں زخمی اشخاص سے ہسپٹل پہنچتے ہوئے کی ملاقات ریاست تلنگنہ واندرہ کے صدر محترم حضرت مولانا مفتی قیاس الدین صاحب رحمانی مدازلہ کے حکم پر جمعیت علمہ نظام آباد کے صدر حافظ ریخ خان صاحب اور آل علمہ وفاز یود بورڈزلے نرمل کے جنرل سیکریٹری ڈاکٹر مولانا راشد خان خاصمی صاحب کے امران نرمل کے خریب رامپور میں ماب لینچنگ میں زخمی ہوئے دوپرا شیخ رفی اور حبیب الدین کی عیادت اور مزاج پرسی کے لیے نرمل کی گورنمنٹ ہسپیٹل کا دورہ کی اور ماب لینچنگ حادثے میں ملوث افراد پر سخت سے سخت کاروائی کرنے کے لیے اور آئندہ ایسے بدنما واقعات رونما ہونے سے روک تھام اور لائنڈ آرڈرز پر سخت سے عمل کرنے کے لیے صدر محترم حافظ لائی خان صاحب صدر جمعیت علمہ نظام آباد اور آل علمہ وفاز یود بورڈزلے نرمل کے جنرل سیکریٹی ڈاکٹر مولانا راشد خان خاسمی کا ریاست کے چیف میسٹر ریون رڈی اور ڈی آئی جی سے پرزر مطالبہ اور شہر کے وام ناس سے پرامل رہنے کے پیل اس وفاد میں ہاں پہ شیخ ابراہیم صدر جمعیت علمہ آرور اور شہر نرمل کے جمعیت علمہ کے صدر مفتی کلیم صاحب خاسمی وہ دیگر ارکان موجود تھے یہ جو واقعہ رونما ہوا ہے کل رات میں جس میں سے ایک شیخ رفید اور ایک تجارت کی غرص سے بولے رو گھر میں آ رہے تھے کہ یہاں سے وہ ترکاری لے کر جاتے رامپور پر گاڑی خراب ہوئی اور جیسے ہی وہ گاڑی بنانے لگے ان کے اوپر ایک موب آ کر حملہ کیا ہے اس کی خبر جیسا ہی ریاست کی صدر محطر مفتی ریاست انصاف کو دی گئی آپ کے حکم پر ہم لوگ یہاں پر حاضر ہوئے اور مریضوں سے زخمیوں سے ملاقات کیے ہیں ایسے واقعات ہیں یہ ہماری ریاست کے لیے ایک وزرما دارد بن سکتے ہیں یہ موبلنچک کا سلسلہ یہاں پر چلنے والا نہیں ہے اور ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ پولیس ان کے اوپر سخت شکنجہ کسے گی آپ غور کیجئے کہ ابھی کیا یہ گنیش کے تہوار ہے اس ایسے موقع پر اس طرح کے واقعات کر کے پوری ریاست کے یہ لوگ حالات خراب کرنا چاہ رہے ہیں ہم عادلہ باد ہی نہیں کلنگانہ کے ڈی جی پی صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ پورے واقعات کی کڑی نگرانی کرے اور ذرا سے بھی کوئی واقعہ جو امن کو خراب کرنے کا ہو سید خیسر کی ایڈوکیشن کمیشن چیئرمند تلنگانہ سے نمائندگی سید خیسر سٹیٹ الیکشن پرچار کمیٹی جوائن کنوینر تلنگانہ نے حیدر باد میں انکہ نوری مرالی آئی اے ایس ایڈوکیشن کمیشن چیئرمند تلنگانہ سے ملاقات کرتے ہوئے مینرٹی ایڈوکیشنل ڈیولپمنٹ پر نمائندگی کی انہوں نے ٹیمریس اسکولو کالجوں کے علاوہ ایس سی ایس ٹی بی سی گروپ کل اسکولو کالجز تلنگانہ کی ایڈوکیشن اسمانی ایڈوکیشن نظام کالج میں ایڈوکیشن ڈیولپمنٹ پر نمائندگی کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ طلبہ کو تعلیمی سہولیات پہنچانے کے لیے مجزد بہتر اغدامات کی جائے اس موقع پر ان کے ہمراہ سردار نارندر سنگھ و دیگر موجود تھے یو ایس اے کے ڈلاس میں راہل کی جانب سے کیے جانے والے دورے میں سابقہ ایمپی مدھویاش کی گورڈنک کی شرکت لوگ سب اپوسیشن خائد راہل گاندھی امریکہ کا دورہ کرنے کے تحت ڈلاس میں تارکین وطن ہندوستانیوں کے ساتھ اجلاس مناخت کیا جس میں نظام آباد کی سابقہ ایمپی ٹی پی سی سی کیمپین کمیٹی مدھویاش کی گورڈنک شرکت کی مدھو الحلقے کے باسر منڈل میں مختلف ترخیاتی کاموں کے لیے تقریباً بارہ لاکھ روپے کی منظوری عمل میں لائے جانے کا مدھویل کے سابقہ ایمیلے جی ویٹھل ریڈی نے کیا ازہاد زلی نرمال فہنسے میں واقع کانگریس پارٹی دفتر میں مدھویل کے سابقہ ایمیلے جی ویٹھل ریڈی نے گنگا پترہ کمیٹی ہال کی تعمر کے لیے تین لاکھ روپے ہنمان مندر کی حساب بندی کے لیے تین لاکھ روپے مینورٹی کمیٹی ہال کے لیے تین لاکھ روپے اور شادیخ خانے کی تعمر کے لیے تین لاکھ روپے حوالے کرنے کا اظہار کیا اور کہا کہ کانگریس حکومت کے دور اختیار میں عوام کی ترخی کمتی نظر رکھتے ہوئے روپے عمل میں لائے جانے والے گیارنٹی سکیمات کی سمراز سے بلا لحاظ مذہب ملہ تمام تفقہ سے تعلق اکنے والے عوام کو راستہ اور پر فیضیات کی جانے کے باعث تمام تفقہ سے تعلق اکنے والے عوام کانگریس حکومت کے تین کافی مطمئن ہیں انتخابات کی موقع پر عوام سے یہ وعدوں کو مرحلیوان ترخیص سے روپے عمل میں لاتے ہوئے ہر ایک فلائی سکیمات کی سمراز سے ہر ایک اہل ضرورت من مستیقین کو مستفید کی اشارہ ہیں اور اسی طرح سے حکومت کی جانب سے نافذ کردہ گیارنٹی سکیمات کے سمراز سے عوام کو فیضیاب کرنے کے مقصد کے تحت اہد دران کو متحرک کیا گیا ہے تاکہ روپے اول میں لائے جانے والے فلائی سکیمات کی سمراز سے عوام کو فائدہ پہنچایا جا سکے اور اس کے علاوہ حکومت کی جانب سے مطلحلقے میں واقع باسر منڈل کے مراکس پر تقریبا بارہ لاکھ روپے ترقیاتی کاموں کے لئے منظور کیے جانے کا اظہار کیا انہوں نے تمام طبخہ سے تعلق اکنے والوں کو پروسیڈنگ کوپی حوالے کرنے کے باعث ریاستی وزیالہ ریون رڈی زلی عدل آباد انچار چوزیر صدق کا کے علاوہ سابقہ ایمیلے کو اظہار تشکر پیش کر اس پروگرام میں باسر منڈل کے سینئر کانگریس خائد انہوں کارکنان وہ دیگر موجود تھے پروجہ وانی پروگرام کو اہمیت دیتے ہوئے عوام سے مطالقہ شکایتوں کو فلفور حل کرنے کے لئے زلے کلیکٹر راجی گاندی حرمنتو نے ذمہ دار اہدداروں کو دی ہدایت زلے نظام آباد کے کلیکٹر میں مناخدہ پروگرام میں عوام مسائل کے حل کے لئے ایک سو نو شکایت محصول ہوئی شکایت کننگان جو کہ زلے کے مختلف علاقوں سے کلیکٹر پہنچے تھے انہوں نے ان سے مطالقہ درخواستوں کا کلیکٹر راجی گاندی حرمنتو کے علاوہ ایڈیشنل کلیکٹر انکی ٹریننگ کلیکٹر سنکت کمار ڈی آڈیو سایا گوٹ نظام آباد آڈیو راجندر کمار کو حوالے کی تاہم کریکٹر نے حاصل کردہ درخواستوں کی جائزہ لیتے ہوئے حکام کو ہدایت دی کے وہ عوامی ارضیوں کو ترجی دے اور انہیں تیزی کے ساتھ حل کرے شکایت کننگان کے درخواستوں پر کی گئی کاروائی کے بارے میں مطلع کیا جانا چاہیے اور مکمل تفصیلات ویب سائٹ پر اپلوڈ کرنے کے تعلق سے اہدہ داروں کو ہدایت جاری کے اس پروگرام میں مختلف محکمت جاہ سے تعلق اکنے والے اہدہ داروں نے شرکت کی بودھن ایمیلے سدرشن ریڈی سے ریاستی کانگریس کمیٹی صدر کی طور پر نامزت ہونے والے محش کمار گوڈ نیکی ملاقات ریاستی کانگریس کمیٹی صدر کی طور پر نامزت ہونے والے محش کمار گوڈ آج ہیدر آباد میں سابقہ وزیر بودھن ایمیلے سدرشن ریڈی سے ملاقات کرتے ہوئے تحنیت عمل بلائی اس موقع پر ان کے ساتھ لے کانگریس کمیٹی صدر ریاستی کوپریٹیو یونین لیمیٹیڈ چیئرمن مانالا موہن ریڈی پی سی سی جنرل سیکرٹی گڑگو گنگدھر ریاستی پرچار کمیٹی میمبر اے بی سینی واس منڈورا منڈل کانگریس صدر موتیم ریڈی وہ دیگر موجود بانسفارہ کے ایک فنکشن ہال میں مناخدہ بانسفارہ نصر اللہ بات برکور منڈل ستح کے بہترین ٹیچر ایوارڈ دوہزار چوبیس پروگرام میں حصہ لینے والے ریاستی حکومت کے مشر پوچر آم سینی واسرڈی نے نمائی خدمات انجام دینے والے ساتذہ صاحبین کو ایوارڈ توصیف نامہ کیا ہوالے بانسفارہ شہر کے ریڈی سنگم بانسفارہ نصر اللہ بات برکور منڈل ستح کے بہترین ٹیچر ایوارڈ دوہزار چوبیس پروگرام میں بحیثت مہمانہ خصوصی طور پر سابقہ وزید سابقہ خانون ساتھ سمالی سپیکر و ریاستی حکومت کے مشر پوچر آم سینی واسرڈی کے علاوہ آگرو انڈسٹریز چیئرمین کاسولہ بال راجون شرکت کی اس موقع پر انہوں نے بانسفارہ نصر اللہ بات کے علاوہ برکور منڈل ستح پر نمائی خدمات انجام دینے والے ساتھ ایزا کو ایوارڈ اور توصیفی سمتتاکی اور شال پشی گل پشی کرتے ہوئے تہنیت عمل ملائی بات ایزا انہوں نے کہا کہ سماج میں ساتھ ایزا کو نمائی مقام حاصل ہے سماج کی تعمیر میں ساتھ ایزا کا اہم رول ہونے کا اظہاری کیس پروگرام ہے برکور نصر اللہ بات بافرڑا کے ساتھ ایزا اہبین کے علاوات طلبہ و طالبات نے شرکت کی مشہور معروف شائر کالو جی نارائنہ راو کی جانب سے فرام کردہ قدمات کو نظام آباد بار اسوسییشن صدر جگن مہنگوارڈ نے ناقابل فراموش خرار دیا آج مشہور معروف شائر کالو جی نارائنہ راو کی ایک سو دسوی جن تھی یہ موقع پر نظام آباد بار اسوسیشن صدر جگن مہنگوارڈ کے ذریعہ تمام ان کے مجلس میں پر پھولوں کا مالا پہنا آتے ہوئے بھرپور تریخص غراجہ قدد پیش کس موقع پر انہوں نے کہا کہ مشہور معروف شائر کالو جی نارانہ اشار وہ کہانیاں تحرے کرتے ہوئے عوام تحرے کی بنیادہ کی وحیدرباد ریاست ہندوستانی یونین میں زم ہونے کے بعد آنڈر پردیش ریاست کی تشکل کے پس منظر میں آنڈرائی حکمرانوں کے لاپروائی کی وجہاست تلنگانہ کے زبان ثقافت اور مسائل کو ہونے والے نقصان کا خصوصی طور پر مشہہدہ کرتے ہوئے انہوں نے الہدہ ریاست تلنگانہ کا قیام عمل میں لانے کی کوشش کرنے والے عظیم شخص ہونے کا اظہار کیا اس پروگرام میں ایڈوکیر راج کمار صوبیدار آشہ نارانہ پی سریقانت سوجیت وہ دیگر نے شرکت کی تلنگانہ بچاکاوی تلنگانہ بچاکاوی تلنگانہ بچاکاوی تلنگانہ بچاکاوی تلنگانہ 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 زلے مربو باپاد میں سنسیشنل گروپ آف کمپنی تی ستیش کے زیر احتمام سیلاب کے متاثرین کو ضروری اشیاء کی فراہمی عمل میں لائے گئی زلے مربو باپاد میں سنسیشنل گروپ آف کمپنی تی ستیش کے زیر احتمام حالیہ شدید بادش اور سیلاب کی وجہ سے سخت مشکلات کا سامنا کرنے والے سیرول منڈل دبا گڑڈا ٹانڈا اور مدوگو گڑا ٹانڈا علاقوں کے عوام کی تفصیلات حاصل کرتے ہوئے خود سیلاب متاثرین کے گھر جا کر ضروری اشیاء کی فراہمی عمل میں لائے گھر ہمدردی کی بہترین مثال خائم کی اس موقع پر انہوں نے کہا کہ مسلہ دھار بادش کے سبب سیلاب کی صورتحال کا سامنا کرتے ہوئے بے گھر ہونے والے متاثرین کو ضروری اشیاء کی فراہمی عمل میں لائے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ سنسیشنل گروپ آف کمپنیز کے انتظامیات ٹی ستیش کی جانت سے کیگے تاؤن کی وجہ سے تقریباً پچیس لاکھ روپے پر مبنی ضروری اشیاء سیلاب متاثرین کو حوالے کرنے کا اظہار کیا سیلاب کے متاثرین کو سہارا دینے کے لیے کرومہ سنگم کی عراقینی ریاستی وزیراعلا ریوند ریڈی سے ملاقات کرتے ہوئے سی ایم ریلی فنڈ کے لیے دس لاکھ روپے مالی امداد کی حوالے حالی میں ہونے والی مسئلہ دھار بارش کے سبب سیلاب کی صورتحال کا سامنا کرنے والے افوام کو سہارا دینے کے لیے کرومہ سنگم صدر ایم علیشم کی ذریعتما مراقینی ریاستی وزیراعلا ایم ملاقات کرتے ہوئے سی ایم ریلی فنڈ کے لیے دس لاکھ روپے مالی امداد حوالے کی اس موقع پر ویب بریلا علیہ زلے کرومہ سنگم صدر اکیشہ وینو ریاستی کرومہ سنگم کے نمائندوں کے علاوہ دیگر موجود تھے سنٹرلائز کچن کے خیال کو واپس لینے کا ای آئی ٹی یو سی زلے جنرل سیگریٹی وائی اومیہ نے کیا اظہار ای آئی ٹی یو سی تلنگنا سٹیٹ میڈے میل اسکیم ورکس یونین کے ذریعتمام شہنی صاحب آباد کی قدیم کلیکٹیڈ دھنہ چوک پر سو سے زائد کارکنان نے دھننے کا انخات عمل ملایا اس موقع پر ای آئی ٹی یو سی زلے جنرل سیگریٹی وائی اومیہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ریاست لنگنا حکومت انتخابات کے موقع پر میڈے میل ورکس کو دس ہزار روپے اجرت کے ادائیگی عمل میں لانے کی تعلق سے تیخن دیتے ہوئے آگ سنٹر لیزٹ کیچن کے ترخی کار کو لانے کے ساتھ ساتھ میڈے میل اسکیم رضاکارانہ تنظیم کی ذریعتمام چلانے کی بات کہتے ہوئے میڈے میل ورکس کے ساتھ نائنسافی کرنے کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ میڈے میل ورکس کے ذلے میں زرل دیوہ تین کروڑ روپے وخیجات فوری طور پر ادائیگی عمل میں لائی جائے اور ہیڈ ماسٹر و ساتھ ساہے بین کے ذریعے کارکنوں کو حراسہ کرنے سے گریس کرنے کے تالوں سے زلے کلیکٹر کو ایک عرضی حوالے کی گئی اس پروگرام میں سی پی آئی زلے سیکریٹری پی سدھاکر اے آئی ٹی یو سی زلے صدر پی نرسنگا راو یونین زلے صدر وہ سیکریٹری سائی امہ ٹی چکرہ پانی شیام راو لکشمی نریش گنگا منی سنیتا لابنیا وہ دیگر موجود تھے برامنا پلی پی اے سی اے صدر کے طور پر ترلی کنڈا کے ساکین کارٹ پلی نرسہ ریڈی کا بلا مقابلہ انتخاب عمل میں لائے گیا برامنا پلی پی اے سی اے صدر کے طور پر ترلی کنڈا دہا سے تعلق کرنے والے کارٹ پلی نرسہ ریڈی کا بلا مقابلہ انتخاب عمل میں لائے گیا تاؤن کرنے والے رورال امیلٹ ڈاکٹر بھوپتریڈیو سابقہ ڈی سی ایمیس چیئرمن منی پلی سائی ریڈی اور پی اے سی اے ڈیریکٹرز کو ترلی کنڈا دہی افوام برامنا پلی تہی افوام کے علاوہ افوامی نمائدے کانگریس پارٹے خائدین وگار کنان کو اظہار تشکر پیش کیا گیا اس موقع پر پی اے سی اے صدر کارٹ پلی نرسہ ریڈی سے ملاقات کہتے ہوئے مبارک بات دینے والوں میں ارگل پی اے سی اے کنگا ریڈی تابخہ سرپنچ کارٹ پلی نرسہ ریڈی منی پلی چنہ سائی ریڈی کڑم سنچج جگران پلی منڈل صدر سری نفاظ گوٹ اے سی سیل صدر کے روی برامنا اے سوامی کے علاوہ دیگر موجود تھے نظام آباد پریس کلپ کی ذریعہ احتمام قیام عمل میں لائے گئے وینائک کو تیسرے دن خصوصی پوجہ پارٹ انجام دی گئی شاہ نظام آباد کے پریس کلپ کی ذریعہ احتمام قیام عمل میں لائے گئے وینائک کے تیسرے دن خصوصی پوجہ پارٹ انجام دی گئی اس موقع پر صحفیوں نے شرکت کرتے ہوئے خصوصی پوجہ پارٹ کا نقاط عمل میں لائے با تضاقیدت مندو افوام کے لیے تام کا احتمام عمل میں لائے گئے اس پروگرام میں جنرلسٹوں کی قصیت اضاد نے شرکت کی ائرپلی مندل کے مراقص پر واقعی اسی بوائز ریسیڈنشل ہاسٹل میں ناغرام پٹلا کرشنا مہاراج کے جنم دن کے موقع پر بچوں کو نوٹ بکس وہ پین کی تقسیم عمل میں لائے گئے اس موقع پر انہوں نے مقاطب کرتے ہوئے کہا کر دور دراس علاقوں سے آ کر ریسیڈنشل ہاسٹل میں تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ کو سہارہ دیتے ہوئے مدد پراہم کرنے پر ہسٹل کے ویلپر آفیسر روی کمار نے خوشی کا اس ہاری کے اس پروگرامی پٹلا کرشنا مہاراج کے نمائندے جنرلیسٹ سری نیبواس راملو گنگا تھا دیو داست ادیگنش شرکت کی سری رام ساگر پروجیکٹ میں پانی کا انفلو کم ہونے کے باعث عہدداروں نے پانچ دروازے کھول کر پانی کو نشبی لاکھوں میں اخراج عمل میں لیا مینڈورا منڈل کے پوچم پار دیہات میں واقع سری رام ساگر پروجیکٹ کے ستیاب میں اضافہ ہوا ہے پروجیکٹ کے مکمل ستیاب ایک ہزار اکینو فیٹ اسی اشاریہ پانچ ٹی ایم سی ہونے کے باعث فرحال زخائر آپ کی ستیے ایک ہزار نوود اشاریہ نوود فیٹ اسی اشاریہ زیرو پانچ تین ٹی ایم سی زخائر آپ محفوظ ہے پروجیکٹ میں پچپن اشاریہ زیرو ایک تین کیوزک انفلو داخل ہو چکا ہے جسے بروز پیر کی صبح ٹھیک دس بجے دس دروازے کھول کر پانی نشیب علاقوں میں چھوڑنے کا پروجیکٹ کے ہزاریہ داروں نے اظہار کیا اس سے خبر بیس دروازوں کو کھولا گیا شہر کے سباش نگر میں واقع کیسک جی ڈی پیل دفتر میں ساما براد بینڈ نیٹورک عملے کی جانب سے مٹی گنیش کے خصوصی پوجہ پاتھ انجام دی گئی شہر نظام آباد کے سباش نگر میں واقع جی ڈی پیل کیسک دفتر میں تیسرے دن مٹی گنیش کی ساما براد بینڈ نیٹورک عملے کی ذریعتمام خصوصی پوجہ پاتھ انجام دی گئی اس موقع پر پندیت مہارگو شرمہ کی خیادت میں مٹی گنیش کے خصوصی پوجہ پاتھ انجام دی گئی اس پروگرام میں کیسک جی ڈی پیل کے علاوہ ساما براد بینڈ نیٹورک عملہ موجود تھا اندلوئی وہ سری کنڈا منڈلوں میں رورالہ ملی ڈاکٹر فپتھی ریڈی نے دورہ کرتے ہوئی اچانک فوت ہونے والے کانگرس کارکنان کی آخری رسمات میں کس شرکت نیزاؤبار کرلہ منڈلوں میں دورہ کرتے ہوئی اچانک فوت ہونے والے اندلوئی منڈل ایلا ریڈی پلی کانگرس کارکن جی پھزشان کے آخری رسمات میں یہ سائے لیتے ہوئے ان کے فراد خاندان کو معلوم داد ہوا لکی اور اس طرح سے سری کنڈا منڈل کی کنڈا پور میں اتفاق حادثے کے سبا فوت ہونے والے بی سنچے بھوکیا سابقہ ایم بی ٹی سی سنتوش نائک آخری رسومات میں شرکت کی ڈاکٹر ایم رادہ کرشنا چوہان کو رجسٹر آچاریہ ایم یادگری نے دی مبارک پات ڈاکٹر ایم رادہ کرشنا چوہان تعلیم حاصل کرنے والے یونیورسٹی میں تلنگنا پابلک سرویس کمیشن کی جانب سے انہیں خاتم ملائے جانے والے مصابق خطیم تحانات کے لیے تیاری کرنے والے طلبہ کو رزاکارانہ طور پر سابقہ نے آتے ہوئے یونیورسٹی لیبری کو انڈین ایکنومک تلنگنا ایکنومک انڈین ہسٹری کلچر آرتمیٹک ریجننگ جنرل انگلیش جنرل اسٹیڈیز جیسی نائیاب کتابی حوالے کی اس موقع پر رجسٹر آچاریہ ایم یادگری نے کہا کہ ڈاکٹر آدھا کرشنا چوہان کی طرح مزید اپرات پہل کرتے ہوئے لیبری کو کتابی حوالے کرنے کا اظہار کیا اس پروگرام میں لیبری ستی نارائنہ کے علاوہ کامپیٹیٹیو سیل ڈیریکٹر ڈاکٹر رمانہ چاری نے شرکت کی نظام ساغر پروجیکٹ میں پانی کا انفلو کم ہوا ہے نظام ساغر پروجیکٹ میں صبح کے حوالی ساتھوں ٹھیک سات بجے تیس ہزار کیوزک انفلو آنے کے بائیس ایک سات نو بجے چوبیس ہزار چار سو کیوزک پہ کمی آئی جسے چار دروازے کھول کر بیس ہزار کیوزک پانے کو منجرہ ندی میں چھوڑنے کا اہدہ دارو نے اظہار کیا پروجیکٹ کی مکمل ستیاب ایک ہزار چار سو پانچ پیٹ سترہ اشاریہ آٹ سو دو ٹی ایم سی ہونے کے بائیس پلہار پروجیکٹ میں ایک ہزار چار سو چار اشاریہ پانچ سرو فیٹ سترہ اشاریہ زیرو سات نو ٹی ایم سی زکارہ محفوظ ہونے کا پروجیکٹ اے ای شیوہ پرستاد نے کیا اختتام سے خبر نظر ڈالتے ہیں آنچ کے ہم سرخیوں پر سابقہ وزیر بودھن امیلے صدر شنڈی سے نومن تخبہ پی اسی صدار محش کمال گوارڈنک کی ملاقات اندلوائی سری کنڈا منڈلو کا رورل امیلیٹ ڈاکٹر بھوپاتی ریڈی میں بارہ کر دیر جانت پورٹونی والے گانڈریس کارکنان کی اگرزمات میں کی شرکت وہ متوفی کے فراد خاندان سے کی ملاقات وہ دیا پر سا پرچھا وادی میں عوام سے متعلقہ شرکارتوں کو فیلپور حل کرنے کے لیے زلگریکٹر راجی گانڈی انمنٹو نے ذمہ دا اہد دران کو دیہ دائے عوامی شایر کالوجی نارائنہ راوز کی جانت سے فرام کردہ قدمات ناخابل پرامشنیتہ عوامی بار اسوسییشن صدار جگر محن گوارڈن ان کے مجلس میں پر پیش کی گلہائی اخید یو ایس اے میں واقع ڈلاس میں اے آئی سی سی کے اعلیٰ خائد راہل کانڈی کے امراض نزاہ آباد کے سابق امپی مدو یاش کی گوارڈ نے کیا دورہ نزاہ آباد و نرمل جمعیت علماء وفت نے نرمل کے زامپور میں پیش آئے ماف لینچنگ کے واقعے میں زخمی اشخاص سے ہسپیٹل پہنچتے ہوئے کی ملاقعات آج کے لئے فیلال اتنا ہے انشاءاللہ مزد حبروں کے ساتھ ہم پھر ملیں گے دے اجازت اللہ حافظ